دہی مسالہ فلکی ہمیں کیا کیا سامان کی ضرورت ہے کیا کیا انگریڈیونس ہمیں چاہیے آپ دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے 200 گرام بیسن لیا ہے اور یہاں پر میں نے اس بیسن میں مکس کرنے کے لیے آدھا ٹی سپون نمک لیا ہے جو ہم اس کے اندر ڈال کر بیسن کو مکس کریں گے پانی کے ساتھ اور فرنس یہاں پر میں نے 400 گرام دہی لی ہے جس کو ہم اچھی طرح سے فیڈ لیں گے اور اس میں ایک بھی لامس نہیں ہونا چاہیے اور بعد میں ہم اس میں فرنس دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اور فرنس یہاں پر دہی میں ملانے کے لیے میں نے آپ دیکھیں میں نے آدھا چمچ لال مرز لی ہے اور نمک ہم ٹیسٹ کے اگورڈنگ رکھیں گے آپ کو زیادہ کم پسند ہے اور دہی فلکی کے تڑکے کے لیے فرنس ہم ہنگ لیں گے تھوڑا اور زیرا اور تین سے چار لال کھڑی مرز اس کا ہم دہی فلکی میں لاشٹ میں تڑکے لگائیں گے اور فرنس دہی میں مکس کرنے کے لیے مسالہ آپ دیکھ لیجئے جسے ہمیں مکسر گرائنڈر میں پیسنا ہے میں نے آدھا چمچ جیرہ لیا ہے پانچ سے چھے کالی مرز لی ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے دو لہسون کالیا لی ہے اور تین ہری مرز لی ہے ان سب کا فرنس ہمیں مکسر میں ڈال کر تھوڑا پانی ڈال کر وہ بنانا ہے پیسٹ تو فرنس سب سے پہلے ہم ہم بیسن کا جو ہے وہ بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں اپنی دہی فلکی کے لیے اور اس میں فرنس ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہمیں ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر چمچ کی ہیلپ سے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے بیٹر بنانا ہے جس میں جو لمس فری ہو جس میں لمس نہیں ہونی چاہیے بیسن کے اندر تو فرنس دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس میں اس کو بیسن کو گھول لیا ہے اچھے سے اور جو ہمارے بیسن کی کنٹینٹٹی ہے وہ اتنی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں یہ بیٹر زیادہ پتلا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑا آپ اس طریقے سے اپنا پیسٹ جو ہے وہ بنا کر بیسن کا ریڈی کر سکتے ہیں اور فرنس اگر آپ کی بھی بیسن کی جو پھلکیاں ہیں وہ ٹائڈ بنتی ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک tips دوں گی اگر آپ کی بھی جس میں ہمیں اس میں سوڑا ڈالنے کی بلکو بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو ہماری فلکیاں ہے وہ بہت زیادہ soft اور fully بھی بنیں گی بینا کوئی سمان اس میں ڈالیں تو فرنس آپ یاد رکھیں آپ جب بھی بیسن کا بیٹر بنائیں دہی فلکی یا کسی بھی چیز کے لئے تو اس کو ہمیں ایک ہی direction میں فیٹنا ہے فرنس کم سے کم 5 سے 6 منٹ ہمیں ایک ہی direction میں اس سے کیا ہوگا جو ہمارا بیسن ہے وہ بہت زیادہ fluffy ہو جائے گا اور ہمارا جو بیٹر ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا اور جب آپ اس کی پکوڑیاں تیل میں بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہلکی اور فولی بھی بنیں گی soft جس سے آپ کو فرنس بیسن کے جو بیٹر ہے اس میں کوئی سوڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرنس بیسن کا بیٹر ہمارا ready ہو گیا ہے اب ہم اس کو rest پر رکھ دیں گے اور دوسری سائٹ فرنس ہم آپ اپنا جو دہی ہے اس کا پانی ready کرتے ہیں دہی کو فرنس میں نے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں ایک بھی لنس نہیں ہے اچھے سے یہ fit چکا ہے اور جو میں نے آپ کو فرنس مسالہ دکھایا تھا grinder میں پیچھنے کے لیے وہ میں نے ready کر لیا ہے تھوڑا پانی ڈال کے پھر سب سے پہلے فرنس ہم اسی کو add کریں گے دہی کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر دو گلاس پانی لیا ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور فرنس ہمیں پھر اس کو اچھے سے mix کرنا ہے میں نے وہ پیسٹ ڈال کر دہی میں mix کر دیا فرنس جو میں نے آپ کو نمک اور مرچ دکھائی تھی وہ ہمیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قوڈنگ رکھ سکتے ہیں فرنس ہمارا جب یہ ready ہو گیا ہے دہی اچھے سے آپ اس کو ایک بار چمچ کی help سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں نمک کمیاں زیادہ آپ اپنے قوڈنگ رکھ سکتے ہیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو مسالہ دہی فلکی کی دہی ہے وہ بند کر ready ہو چکی ہے فرنس ہم اب تیسرے سٹیپ پر چلتے ہیں یہاں پر فرنس نے فرائی پین میں اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے پکوڑوں کے لیے اب فرنس چمچ کی help سے ہم بیٹر جو ہے بیسن کا اس کے پکوڑے بنائیں گے اس طرح اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سارے پکوڑے ڈال دیئے چمچ کی help سے اور جو گیس کی فلائی میں ہم میریم ہی رکھیں گے ہمیں ایک دم سے تیز نہیں کرنے ورنہ پکوڑے کیا ہوں گے اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہیں گے اور فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں بینا سوڑا بینا اوائل ڈالے بھی ہماری جو پھلکیاں ہیں وہ کس طرح پھول رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری فلکیاں ہیں وہ میں نے پلڑ دی ہیں چمچ کی help سے اور دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر گولڈر براوڈ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے فرنس ہماری جو پکوڑے ہیں وہ اچھے طرح سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو جو ہے اس میں سے نکال لیں گے جالی والے چمچ کی help سے اور نکال کر ہم ان کو فرنس بہار سائیڈ میں رکھیں گے ایک الگ پلیٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس میں نے جو ہے تڑکا وہ دہی فلکی میں لگا دیا ہے اور ماشاء اللہ سے ہماری جو مسالہ دہی فلکی وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اگر فرنس آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں کوکنگ و نارین تھینکیو